اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ تمام خطہ عرب سے شرک و بدپرستی کا خاتمہ ہوا مذر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جتنی محلت مقرر کی تھی آپ کے پردے کا برکہ فرمانے کا وقت تان پہنچا مگر کام ابھی نامکمل تھا خطہ عرب سے باہر ابھی شرک و بدپرستی کا خاتمہ مقصود تھا تو آخری زمانے میں میرے آقا نے ایک حکم نازل فرمایا ایک بات کی آپ نے فرمایا ہند میں غضبہ ہند ہوگا اور اس کے شرکاہ میرے اولین کے برابر ہوں گے اور وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوں گے کچھ کو قتل کریں گے کچھ کو قید کریں گے فتح یاب ہو کر شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جاملیں گے یہ جس دن میرے آقا نے فرمایا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا وہ تھا پاکستان کے وجود میں آنے کا دن جس کا مقصد یہ تھا اس بستی کے بنوانے کا کہ اس کے ہاتھوں یہاں کے رہنے والوں کے ہاتھوں شرک و بدپرستی کا خاتمہ ہوگا دنیا میں اگر کہیں اس وقت شرک و بدپرستی ہے تو برسغیر میں ہے اس شکل میں اور کہیں نہیں ہے تو یہ عزت و اترام جو اولین کے درجے کو پہنچائے یہ پاکستانیوں کے نصیب کی بات ہے یہ بات جو اللہ کے رسول جانتے تھے جو عظیم مفکر اور سمیدار لوگ روحانی دنیا کے لوگ اصحاب رسول جانتے تھے آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اس زمانے میں زندہ ہوں کیونکہ وہ تو آخری تیز سال کے ساتھی تھے اور اولین کا مقام تو قرآن نے بیان کیا ہے ان کی فضیلت تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں اس درجے کو پہنچ جاؤں تو آپ نے جواب نہیں دیا خاموش رہے تو خوش نصیب ہیں پاکستانی جو غضبہ ہند کے شریک ہیں آپ کی مخالفت تمام قوتوں سے تمام دجالی قوتوں سے تمام حنود کی قوتوں سے صرف اسی خوف کی وجہ سے ہو رہی وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ملک بنا ہے اور یہ قوم کیوں موجود میں آئی ہے آپ نہیں جانتے آپ اس کا ادراک نہیں رکھتے آپ نے اس کو سوچا نہیں اب سے ٹھیک آٹھ سال پہلے فوج کا ایک ادارہ ہے اس وقت اس کو انڈی سی کہتے تھے اب انڈی یو کہتے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی وہاں پہ ایک کلوزنگ سیشن پہ جب ان کے وار کورس وغیرہ دوسرے معاملات ختم ہوتے ہیں ہمارے جیلمی کے رہنے والے تھے راجہ تارک جو نیول چیف تھے اس وقت ان کا کلوزنگ سیشن پہ ایڈریس تھا انہوں نے اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ اہل مغرب وہ ہمارے لئے اپنی سٹیٹیجی بنا رہے ہیں وہ اس خطے میں بہت بڑا اسلامی انقلاب دیکھ رہے ہیں اور میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں روز ملتا ہوں آتا جاتا ہوں رویہ دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی اسلام کی بازی نظر نہیں آ رہی لوگوں میں بگاڑ پہلے سے بڑھ گیا ہے بدینی بڑھ گئی ہے خرابی بڑھ گئی ہے وہ کہنے کے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کے ہاں مائر نفسیات بیٹھے ہیں ہسٹورین بیٹھے ہیں آپ کے ایٹیچوڈ کو چیک کرنے والے بیٹھے ہیں وہ آپ سے زیادہ گیرائی اور گہرائی میں اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کا ایٹیچوڈ کیا ہو جائے گا کوئی پریڈٹ نہیں کر سکتا صرف یہ ادراعہ آپ کو مل جائے اب دیکھیں غضوے کے لفظ استعمال ہوا ہے یہاں بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں غضوے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنگ میں شامل ہونا وہ بڑی رائی ہو یا چھوٹی رائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیزیکلی جنگ میں نہیں آئیں گے غضوہ کیوں کہا گیا آپ کو اس لیے کہ مشن رسول ہی کا ہے رسول کے مشن کو آپ نے لے کے آگے چڑھنا ہے اور یہ عزاز پاکستانیوں کو اللہ نے دیا ہے اسی دن کے لیے پاکستان بنایا گیا کہ انہوں نے غضوہ ہند لڑنا ہے غضوہ ہند کی تیاری کرنی ہے ہوا یہ ہماری بدقسمتی کہ ایک تو ہمیں یہ علم دیا ہی نہیں کیا ہماری بہت بڑی تعداد کو یہ معلوم ہی نہیں کہ غضوہ ہند کیا چیز ہے کب آئے گا کیسے ہوگا سب کو آسائش دنیا کے پیچھے لگا دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا سامان ہوتا ہے تھوڑا سا مکان ہوتا ہے آسائش چھوٹے چھوٹے چیزیں ان کے پیچھے لگا کے انہیں ہمارا گول بنا دیا گیا اور وہ بڑا گول جس سے ہم اللہ کے رسول کے اولین کے درجے کو پہنچ جائیں وہ ہم سے چھین لیا گیا تو وجود پاکستان کی سب سے بڑی بنیاد غضوہ ہند ہے جس کے لئے آپ کو تیاری کرنی ہے اب اس کو آپ ہمیں کیسے کنفرمیشن اس کی ہوتی ہے چار سو بیالیس سال پہلے راول پنڈی میں مدفون عبداللطیف شاہ اس بڑی امام ان کے ملفوزات قدرت اللہ شہاب مروم کو حالین کی میں وہ حالین میں صفیر تھے تو وہاں سے ان کو وہ ہاتھ لگے جس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ میری قبر کے گردہ گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پر رکھا جائے گا اور جو اسلام کی نشت سانیہ کا مرکز ہوگا وہ ملفوزات قدرت اللہ شہاب مہاں سے لے آئے پاکستان میں اب میسر ہیں اب آپ دیکھیں ان کی ایک بات کا ایک حصہ پورا ہو گیا کہ ان کی قبر کے گردہ گرد شہر تعمیر ہوا کراکی سے دارال خلافہ اسلام آباد پہنچا اور اس کا نام بھی اسلام پر رکھا گیا پاکستان تو چار سو بیالیس سال پہلے بن گیا تھا اور مشن بھی بتا دیا گیا کہ نشات سانیہ کا مرکز ہوگا جو عروج سانیہ ہے مسلم دنیا کا جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اگر مومن ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے اس کی نشاندہ ہی اللہ کا ایک ولی فرما گیا اس وقت کئی نقشے میں تھا کہ یہاں اسلام آباد بنے گا کسی کتاب میں تھا کہیں تھا انہوں نے کنفرمیشن دی اس بات کی روحانی لوگ اسی انداز سے کنفرمیشن دیا کرتے ہیں کہ غضبہ ہند تمہیں نے لڑنا ہے اور اب مجھے تو ایک سو ایک پرسنٹ یقین ہے کیونکہ جس شدت سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کو فیرون کو تکمیل کرنی ہے اب ابھی سے ہمیں اس کو شمجھنا ہے جو پاکستان کی ترقی میں فلا میں مضبوطی میں کردار ادا کر رہا ہے وہ غضبہ ہند کا شرکاں میں سے ہے ان کے اندر شامل ہے اور جو پاکستان کو کسی طریق پر بھی نقصان پہنچا رہا ہے آپ یقین کر لیں کہ وہ ان باغیوں میں سے ہیں جو غضبہ ہند کے مخالف ہیں حالات کچھ بھی ہوں کتنے برے ہوں حکمران کچھ بھی ہوں آپ کو پاکستان کی مخالفت نہیں کرنی قربانی دینی ہے سیکریفائز کرنا ہے سبر کرنا ہے برداشت کرنا موسیقی